السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موفید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی احلات تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کیا ہمارے چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ویڈیو کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹ کریں سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے ایک ایسا قرآنی وزیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کے کرنے سے آپ کی جو بھی حاجت ہے چاہے وہ آپ کی نوکری کی حاجت ہو یا آپ کو کوئی بھی پریشانی یا مسیبت ہو تو اس تین دن کے عمل سے یہ وزیفہ آپ نے تین دن کرنا ہے اگر آپ یہ وزیفہ سچے دل کے ساتھ تین دن کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ آپ کی ضرور حاجت پوری فرمائے گا پیارے دوستو ہماری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ ہم آپ کے روز مردہ زندگی کے جتنے بھی مسئلے ہیں ان کے حل کے لئے ویڈیو اپلوٹ کرتے رہیں آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ اپنا مسئلہ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری ٹیم قرآن اور سنت کے مطابق آپ کے مسئلے کو پوراً حل کرے گی اس کے ساتھ آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں تو ہمیں اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھیں میرے پیارے دوستو بے شک انسان کی ذات بہت بڑی گناہگار ہے اور ہر انسان کے دل میں یہ وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی میں تو بہت بڑا گناہگار ہوں میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں میں تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو پھر میری دعا کیسے قبول ہوگی میری حاجت کیسے قبول ہوگی اللہ رب العزت میری دعاوں کو کیسے قبول فرمائے گا میرے پیارے دوستو اللہ رب العزت بڑا ہی رحیم و گفور ہے اللہ رب العزت خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم اتنے گناہ لے کر آ جاؤ کہ زمین سے لے کر آسمان تک چلے جائیں لیکن پھر اگر ایک بار دل سے توبہ کر لو تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا میرے پیارے دوستو اللہ رب العزت کی محبت کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کدنی زیادہ محبت کرتا ہے ایک ماں ہے جو کی اپنے بچے کے لیے اپنے دل میں بہت زیادہ محبت رکھتی ہے بیٹے کو اگر اپنی ماں سے کوئی بھی چیز مانگنی ہو تو وہ ماں کے آگے روتا ہے گڑ گڑاتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ماں کو اپنے بیٹے پر رحم آ جاتا ہے اور اپنے بیٹے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی سے ادھار بانگ کر کسی سے کرز لے کر اپنے بچے کی خواہشات کو پورا کرتی ہے تو یہ ایک ماں کا درجہ ہے جو کی اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے اللہ رب العزت حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ستر ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو اس کا کتنا بڑا درجہ ہوگا اور اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت اپنے بندوں کے لیے کہیں زیادہ ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا ایک مسلمان بہن بھائی اللہ سے کچھ مانگے گا تو اللہ رب العزت اسے قبول نہیں فرمائے گا بالکل بھی نہیں اللہ رب العزت اس کی تمام خواہشات کو پورا فرما دے گا کیونکہ اللہ رب العزت ستر ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے ایک عام انسان کی اگر بات کریں اس سے ہم کچھ بھی چیز مانگیں فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کے دوست ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں آپ کو پیسو کی ضرورت پڑ رہی ہے آپ جب اپنے دوستوں سے رشتہ داروں سے مدد طلب کرتے ہیں تو آپ خود ہی مجھے بتا دیں کہ کتنے لوگ آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوتے ہیں اور جو لوگ آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوتے بھی ہیں تو وہ بڑی حکارت کی نطر سے آپ کو دیکھتے ہیں اور مدد کرنے کے بعد بھی آپ پر تنس کرتے ہیں اپنے احسان کو جتاتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ میں نے اس کی مدد کی ہے یہ بھیکاری میرے پاس آیا تھا اس کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن دوسری طرف اللہ رب العزت کی ذات جس سے اگر ہم مانگتے ہیں تو یقین کریں اللہ رب العزت کی ذات خوش ہوتی ہے لیکن جب آپ اللہ رب العزت سے نہیں مانگتے اللہ رب العزت سے مانگنے کے بجائے دوسروں کے آگے گھڑ گھڑاتے ہیں تو اللہ کی ذات نراز ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ مشکل وقت میں مجھے یاد نہیں کرتا مشکل وقت میں مجھ سے نہیں مانگتا بلکہ میرے ہی بندے سے مانگتا ہے میرے پیارے دوستو بات یہ ہے کہ کامل ایمان اور یقین کی کمی ہو گئی ہے آج ہم اللہ رب العزت پر یقین ہی نہیں رکھتے ہمیں بھروسہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دعا کو قبول فرمائے گا ہمارے مسئلوں کو حل فرمائے گا بلکہ ہم اپنے مسئلوں کا حل لوگوں میں ڈھونڈتے ہیں لوگوں سے مدد طلب کرتے ہیں میرے پیارے دوستو اگر اللہ رب العزت سے تعلق بڑھانا ہے تو پھر آپ کو وہ کام کرنے ہوں گے جس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے جسے کرنے سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے ان میں نماز ہے قرآن پاک کی تلاوت ہے ماں باپ کی خدمت ہے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے جو لوگ اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں اللہ رب العزت ان سے محبت فرماتا ہے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک سوال کیا کہ کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ دین کا سب سے مجبوط عمل کیا ہے تو مختلف صحابہ نے اپنے مختلف جواب دیئے کسی نے کہا یا رسول اللہ دین کا سب سے مجبوط عمل نماز ہے کسی نے کہا یا رسول اللہ دین کا سب سے مجبوط عمل روزہ ہے کسی نے کہا دین کا مجبوط عمل حج ہے تو کسی نے کہا دین کا مجبوط عمل اللہ کا ذکر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے دین کا کوئی بھی مضبوط عمل نہیں ہے تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ تو پھر آپ ہی ہمیں بتا دیں کہ دین کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ دین کا مضبوط عمل نماز ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ دین کا مضبوط عمل روزہ ہے بلکہ آپ نے فرمایا کہ دین کا مضبوط عمل محبت ہے تو آج بڑی ہی بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے ہم سب مسلمان نماز بھی پڑھتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں اللہ رب العزت جن کو توفیق دیتا ہے حج کرنے کی وہ حج بھی کرتے ہیں اور جن کو زکاة دینے کی توفیق دیتا ہے وہ زکاة بھی دیتے ہیں لیکن بڑی ہی بدسلوکی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے اپنے گھر میں محبت سے پیش نہیں آتے یقین کریں پھر ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ ہزاروں نمازیں ادا کر لیں ہزاروں حج کر لیں صدقہ کر لیں لیکن اگر آپ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک نہیں کرتے آپ اپنی بیوی سے اچھا سلوک نہیں کرتے آپ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے بچے اپنے والدین کے ساتھ اگر اچھا سلوک نہیں کرتے تو ان نمازوں کا ان تلاوتوں کا اور حج سکات عمرہ یہ سب ضائع ہو جاتے ہیں تو میرے پیارے دوستو یہ کچھ چند باتیں تھیں جو کی بتانا انتہائی ضروری تھی اب ہم آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں جسے اگر آپ کرتے ہیں اور جتنی بھی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں ان پر بھی عمل کرنا ضروری ہے کیونکہ اللہ کی رضا تب حاصل ہوگی جب آپ ان اچھی باتوں پر عمل کریں گے اللہ سے تعلق بڑھانے کا بلکل بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف نمازیں، ذکر، تلاوت، بلکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ہی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا بتایا گیا آج کا یہ وصیفہ کر لیں انشاءاللہ جس دعا کے لئے ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ پاک خالی نہیں لوٹائے گا یقین کے ساتھ کیا تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اللہ پاک آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا اور آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے تو وظیفہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کے تین نام ہیں ایک خاص نام ہیں اور دو صفاتی نام ہیں یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو ان ناموں کو آپ نے پڑھ لینا ہوگا باوضو ہو کر کسی بھی ٹائم آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں تین دن کا یہ وظیفہ ہے تین اللہ کے نام ہیں اور انشاءاللہ تین دن کے اندر ہی آپ کو امید کی کرن نظر آ جائے گی اور آپ کے لئے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ نے یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو اس کی ایک تسبیح یعنی سو دفعہ آپ نے یہ نام پڑھ لینے ہیں اور اس طریقے سے پڑھنے ہیں یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو اس کو آپ ایک کاؤنٹ کریں گے یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو اس کو آپ دو کاؤنٹ کریں گے اور اسی طریقے سے آپ نے ایک تسبیح مکمل کر لینی ہے اس کے شروع اور آخر میں گیارہ گیارہ بار درود پاک پڑھنا ضروری ہے یہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے یہی عمل تین دن جاری رکھنا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ پہلے دن اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو اگلے دو دن بھی جس ٹائم آپ نے پہلے دن یہ وظیفہ کیا تھا اگلے دو دن بھی اسی ٹائم یہ عمل کرنا ہوگا امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ پہلے دن زہر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو اگلے دو دن بھی آپ نے زہر کی نماز کے بعد ہی اس وظیفے کو کرنا ہوگا تو میرے پیارے دوستو بڑا ہی آسان سا یہ وظیفہ ہے اور تین دن کے اندر اندر آپ کو اس کا اثر دکھنا شروع ہو جائے گا تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں اور اسے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں میں بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ